حضرت مولانا زفر صاحب صوفی زفر صاحب صدیقی ان کا نصب میرے پاس محفوظ ہے پینتیس تیتیس واسطوں سے جو ان کے جدہ امجد حضرت مولانا کرامت علی جون پوری رحمت اللہ علیہ تھے تیتیس یا پینتیس واسطوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر کے ملتا ہے تب وہ اپنے آپ کو صدیقی لکھتے ہیں یہاں سرٹیفیکٹ نہیں خریدتے ہیں صدیقی والا وانا اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جس نے اپنے باپ کے علاوہ کی طرف اپنی نزبت کی تو جنت میں جانا اس کے لئے حرام افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ بہت سے ایسے القاب لگاتے ہیں برادری کے کہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم فلانی برادری کے ہیں کیوں؟ تاکہ اونچے ہو جائیں جائز نہیں کرنا بات سمجھ میں آ رہی ہیں اور پھر کسی کا جب نصب محفوظ نہیں ہے اللہ یہ کہ جس کا محفوظ ہے اس کے علاوہ کے لئے یہ دعویٰ کر دینا کہ بھئی میں تو اونچے خاندان سے ہوں میں فلا ہوں اور فلا ہوں یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے جب یہ درست نہیں ہے تو پھر ذات برادری کا مسئلہ اتنا بنا لینا کہ ہر موقع پر اس کو ذہن میں سوار کر لینا اور اس کی وجہ سے دوسرے کو نیچا اور حقیر سمجھنا سراسر ناجائز اور حرام ہے اسلام کے اس کو اچھی طرح سے ہمیں بیٹھا لیں اور اگر کیلہ اس کا ذات برادری کا دماغ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو نکالنے تب جا کر کے کامل مسلمان ہوں گے اس لئے کہ قرآن کہتا ہے تم میں سب سے زیادہ عزت والا تم میں سب سے زیادہ شرافت والا تم میں سب سے زیادہ کرامت والا تم میں سب سے زیادہ شرف والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا ہے کبھی یہ نہیں کہا تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو نبی کے خاندان والا ہے ورنہ ابو لعب تو نبی کا چچا ہے قرآن میں لعنت بیجی گئی ہے اور آپ حضرات بھی پڑھتے ہیں نماز میں ابو لعب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ٹوٹ جائیں ہو جائے برباد ہو جائے ارے نبی کے خاندان کے چچا کے لیے تو اب بدعا کر رہے ہیں برادری دیکھو بھئیہ برادری ارے برادری 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 کو رادری کچھ نہیں ہوتا ہے تقوی نہیں ہے نبی کا اس نے انکار کر دیا نبی کو رسول نہیں مانا راندہ درگاہ تیادہ قیامت تک کے لیے اس پر لانت ہے پھٹکار ہر مسلمان نماز کے اندر بھی غیر نماز کے اندر بھی سورہ ابو لہاب پڑتا ہے اور ابو لہاب کے لیے اس کی بیوی کے لیے بدعا کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگل سے کاٹے چن کر کے لاتی تھی اور آپ کے گھر سے مسجد تک راستوں میں بچھاتی تھی جو میرے نبی چلتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کاٹے چھپ جائے کرتے ہیں ام جمیلہ اس کا نام تھا ام جمیلہ